دوستو بولی ووڈ میں کون نہیں آنا چاہتا ہے اور اس لئے بولی ووڈ میں آنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے لیکن ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں وہ نہ صرف بولی ووڈ میں آئے لیکن آ کر چھا بھی گئے جی ہاں with songs like تینو سوٹ سوٹ کردہ and بنجا تو میری رانی چھانا ہی تھا let's welcome singer Guru Randhawa welcome to EDC Bollywood business thank you sir دوست سوپر ہیڈ گانے and so early on in your career تو یہ تو بہت بڑی بات ہے بالکل بالکل کیسے possible ہوا یہ بھگوان نے کروایا جو 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 سب کے لئے بھگوان کرتے ہیں میرے لئے بھی انہوں نے جرنی چل رہی تھی جس میں میں انڈیپینڈنٹ میوزک کر رہا تھا کمپوز کر رہا تھا گانے لکھ رہا تھا اور کرتے 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 وہ لوگوں کو پسند آنے شروع ہو گئے یہ جرنی دوستہ تیرہ چودہ میں شروع ہوئی اور تب میری پہلی آئی پوری فول فلیشڈ گانوں کی جو میں نے چار پانچ سال پہلے کی لکھی ہوئی تھی آپ کی نے لکھے تھے ہاں میں نے لکھے تھے میں نے کمپوز کر رہے تھے اور کرتے کرتے پروسیس جب چلنا شروع ہو شوز کرنے شروع کرے بڑے سمال سکیل پہ اور بڑ دل سے تب بھی دل سے آج بھی دل سے تو کرتے کرتے دو سر پندرہ میں میرا پہلا گانا بہت سوپر ڈوپر ہٹ ہوا پٹولا وہ پٹولا تھا پٹولا ہاں پٹولا تو اس کے بعد میں تی سیریز وہ میرا تی سیریز کے ساتھ پہلا گانا تھا اور پھر تی سیریز نے مجھے سائن کرا میرا کنٹینٹ دیکھا پہلے انہوں نے میرا کنٹینٹ دیکھا میرے پاس اور کیا کیا ہے بینک میں میں نے اور کیا کیا لکھ کے رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد مجھے انہوں نے سائن کر رہا پھر ہم بیک ٹو بیک ہر دو مینے بعد گانے کرتے تھے تاکہ ہم نظروں میں اے لوگوں کی ایک گانا ہٹ ہونا آگیا ہے آرٹس کو پہچار ملنی وہ آگیا ہے تو وہ جرنی کرتے 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 ایک دن ایسا آیا مجھے بھگوان نے لائنیں دی تینوں سوٹ سوٹ کرتا جو مجھے لگتا نہیں تھا اتنی ہٹ ہوگی بہت کامن بات ہے اور بہت سمپل بات ہے جس میں ہوک لائن بھی وہی ہے اور گانا بھی وہی ہے تو پتہ نہیں کیسے ایکسیپٹ کرے آرڈینس کیونکہ جب یہ گانا ہم نے بنایا تب تھوڑا سا دور تھوڑا سا دور پارٹی گانوں کا چل رہا تھا تھوڑا سا جس میں دارو کا ذکر ہوتا وہ گانوں کا دور چل رہا تھا میں نے کہا کوئی نہیں ہم اپنا کرتے ہیں تو یہ جب گانا ہم نے اس کے بعد آپ بالیورتر کا سفر بتا رہے ہو اس کے بعد سوٹ آیا اتنا میسیب ہوا اتنا اتنا چلا ہو گانا کہ وہ بومبے میں گانا بجنا شروع ہو گیا اور ہم پنجاب دلی میں تھا میں تب تو شوز کر رہے تھے نورت کی مارکٹ میں تو نیوز آتی تھی کہ بومبے میں گانا چل رہا ہے آپ کا کلبز میں جا رہے ہیں گانا چل رہے ہیں گاڑیوں میں جا رہے ہیں گانا چل رہے ہیں کسی پارٹی میں جا رہے ہیں گانا چل رہے ہیں تو میں ایکسائٹیڈ بھی تھا میں ہیپی بھی تھا ایک اور ڈیریکشن ملی ایک اور جگہ ملی جہاں پر لوگ اور اس گانے کو سن رہے ہیں پھر گوہ سے کولانے شروع ہوئی گوہ میں پارٹی میں گانا چل رہا ہے اور سارا انڈیا سن رہا ہے وہ گانا جہاں جہاں پر اس ٹچ کو یہاں اس چیز کو پسند کیا جا رہا ہے یا میوزیکلی یا لیریکلی تو اس کے بعد پھر بولیوڈ سے وہ تھا کہ اب کس مووی میں آئے گا اب کس مووی میں گانا آئے گا میرے کو ٹی سیریز بوشن سر کا کال آیا کہ مووی میں گانا جا رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا کون سی مووی میں آئے گا تو کال آیا کہ کس مووی میں گانا آئے گا تو پھر میرے کو پتا چلا ہے ارفان سر کے ساتھ گانا ہندی میڈیو میں گانا ہے پھر ہمیں فلائی کروایا گیا ہم جورجیا گئے شوٹ کرنے کے لئے پھر سے بارہ مووی کا ورزن جو ہم نے جو یوٹیوب ٹی وی کے لئے کر رہا پھر میں وہاں پہ پہلی بار ایسے ای چنگ دیو ایس فرس ٹیم ہے کسی بولی ووڈ سلب کو ملایا پہلی بار ایسے تو میں بڑا ایکسائیٹر تھا گھر پہ آگے بتایا سب کو اپنے وہاں جا کے بتایا گھر کہاں پر ہے پنجاب میں پنجاب میں کہاں تھے پنجاب گرداسپور کے تو گرداسپور میں رہ کے بولی ووڈ کے سپنے دیکھے تھے خواب دیکھے تھے یا صرف میوزک بنانا ہے مجھے اور سنگلز میں ہی کچھ تھے صرف اب میرا زیادہ وہی کنسنٹریشن تھا کہ جو انڈیپینڈنٹ میوزک ہے انڈیا کا اس کو انٹرنیشن لیول پہ لے کے جانا ہے بی ایٹ ویڈیو وائز بی ایٹ کمپوشن وائز یا لیڈیکلی کچھ ایسا کرنا ہے کہ جو ایک نورت ریجن کا گانا ہے اس کو پہلے تو سارا انڈیا سنے جب انڈیا سننا شروع ہو جائے اس میں کیا ایسا ایکس فیکٹر ڈالا جائے کہ گلوبلی وہ گانا اس کو ریکنیشن ملے اس گانے کو مطلب گانا گانے کے قارن چل رہا ہے گانا گانے کے قارن چل رہا ہے اور پھر اس کے جیسے پہلے پہلا گانا اس میں تو نہ میری فیس ویلیو تھی نہ گانے کا بتا تھا بر چل گیا فیس ویلیو کی بات کہی تو آپ کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ ٹیلیویشن یا فلم انڈاستی میں کام کرو میں ابھی آ رہی ہیں مجھے پنجابی موویز کی اور کرو موویز میرے کو لگتا ہے کہ جو چیز بھگوان نے آپ کو دی ہے جس کے قارن آپ چل رہے ہو ہو سکتا ہے بھگوان نے آپ کو دو چیزیں دی ہے ہو سکتا ہے باٹ میرے کو لگ نہیں رہا میرے کو لگ رہا ہے کہ میں اسی کام کے لیے بنا ہوں گانے لکھوں اچھے اچھے اور وہ جو موویز میں آ رہے ہیں آئی ٹھنک ان کی الگ طریقے کی محنت ہے ان کی الگ طریقے کی ٹریننگ ہے اگر ان کو آپ گوا ہوگے تو کیا پتا وہ ویسا ناغ ہے گاہ تو پائیں گے اب اگر آرٹس بندہ ہے اس کو ایک تو پیسے مل رہے ہیں دوسرا اس کو بہت ییس یس ہو رہا ہے وہاں جا کے ہیں سیٹ کے اوپر اور وہ کہے گا کر دیتا ہوں یار کیا ہے سب کر رہے ہیں تو میرا وہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ہے کہ جو سب کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا جس میں میں پرفیکٹ ہوں جس میں مجھے مزہ آرہ چیز کرنے میں وہ کرنی ہے کیونکہ اس میں برکت ہے اس میں ترقی ہے اور اسی چیز کے لئے ترقی ملی ہے تو میرا ابھی یہی ہے تھوڑا سا زیادہ یہی ہے کہ گانے اور خوبصورت کیسے بنا سکتا ہوں اور کمپوزیشنز کیسے بیوٹیفل ہو سکتے ہیں کہ دس پندرہ بیس سال بعد بھی کوئی سنیں تو ان کو فریش لگیں گانے تو یہ ہندی میڈیم کا جب گانا فلم ریلیس ہوئی آبویسلی بڑھاوہ اور بھی ملا اس گانے کو اور بھی بہت بڑا بوسٹ ملا پہلے سے یہ ہٹ تھا سپر اٹ ہو گیا بلکل بولیوڈ کی بہت بڑی مارکٹ ہے اور اس مارکٹ میں میرے کو موقع ملا میری آرڈینس کو موقع ملا اس مارکٹ کو انجوائے کرنے کا صحیح بات ہے میرے میوزک کو موقع ملا کہ یہاں پہ جا کے بھی کیسا لگتا ہے تو اب جب سمرن یا تمہاری سلو کے لیے گانے کمپوز کیے تو آپ جو انڈیپنڈنٹ میوزک بناتے تھے اور اب فلموں کے لیے بنانے لگے ہیں کچھ انتر ہیں وشیش انتر ہیں اب جو تمہاری سلو کا گانا بنجار آنی تھا وہ بھی میرا پہلے سنگل تھا وہ بھی پہلے مارکٹ میں آیا تھا گانا اور وہ میرے خود کے یوٹیوب چینل میں تھا ہم نے ایم ٹی وی انڈیا کے لیے گانا بنایا تھا وہ اور اس کو لوگوں نے بہت پیار کر رہا وہ بہت سمپل کامپوزیشن سمپل لیرکس پر سے سمپل لیرکس بھی بہت ہے سمپل لیرکس ہیں اور وہ آج کا پرانا گانا تھا ہے میں دری دو راجہ بھی نجھے محلوم نہیں بن جا دو میری رانی وہ آنی تک مورڈن وہ گانا ہے اس لئے لوگوں نے اس کو اتنا پیار کرا اور انتر کی بات کریں تو میرے تو وہی گانے آئے ہیں بھی تو آپ کو ایکچھو نہیں پتا میرے کو کچھ چینج کرنے کے لیے بولا کی چینج کر کے یہ سیچویشن ہے ایسے کہ وہ گانا فٹ کر لیا فٹ ہوا وہ سیچویشن پر ان کے تو انہوں نے رکھ لیا وہ گانا وہ آرجون کپور ان کو بہت پسند تھا وہ گانا تو انہوں نے ریکمینڈیشن دی تھی بوشن سرک کو بنجا رانے کی ان کی مووی کے لیے مبارکہ کے لیے بٹ کسی کارن اس میں فٹ نہیں ہو پایا تو پھر سر نے تمہاری سلو میں جیسے کہا جاتا ہے دانے دانے پر لکھا ہے کانے والے گانا گانے گانے پر لکھا ہے فلم والوں گانا بلکل بلکل تو وہ وہاں چلا گیا گانا اور اور تمہاری سلو میں ایسا فٹ ہوا وہ ایسا انہوں نے ڈریکٹ کرا اس گانے کو کی اس کو ایک بہت بڑی اور بہت خوبصورت مارکیڈ کیونکہ اب بھی ایسا گانا نہیں آیا ہو تھا کوئی نہیں آ رہا تھا ریسنلی سب وہ تھا نا ایک چیز چلی اسی کے پیچھے پڑ گے سب تو میرے کو رہتا کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو ہر گانا لکھنے میں کمپوز کرنے میں گانے میں تاکہ جس جو مارکیڈ مجھے سن رہی ہے وہ تو سنی رہی ہے کیونکہ نئی آڈینس جوڑی جائے ساتھ ہر گانے کو لے کے تو اس گانے نے ہمارے بھی شوز بڑھائے ہمارے ریٹ بھی بڑھائے اور مزیدار چیز اس میں یہ ہے کہ سب سن رہے ہیں اس کو بچے بھی سن رہے ہیں میری ایج کے بھی سن رہے ہیں میرے سے بڑے بھی سن رہے ہیں بزرگ بھی سن رہے ہیں کیونکہ وہ گانا اتنا پیارا ہے اس کو نہ سن کے نقصان ہے اچھے میوزیک کو نہ سنو تو وہی نقصان ہے بلکل تو جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ بولی ووڈ کے سپنے خواب دیکھے تھے بلکل بولی ووڈ میں کہنا جب آپ کچھ کر رہے ہو تو جب آپ کو پتا چلتا کہ یہ پہلا پروسیس ہے دوسر سٹپ یہ ہے تیسر سٹپ یہ ہے اگر آپ کو بڑا کرتے رہنا ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اپنا میوزیک گلوبلی آپ کو دینا ہے اب سوٹ سوٹ کردہ سمجھو پہلے کئرلا میں نہیں اگر چل رہا تھا تو بولی ووڈ اس کو وہاں لے کے گیا چاروں کونے میں لے کے گیا کیونکہ بولی ووڈ بہت ہی سٹرونگ اور بڑی مارکٹ ہے انڈیا میں اس سے بڑا کچھ نہیں ہے مجھے ٹھیٹر میں گانا سننے کا بڑا وہ تھا چاہے پنجابی فلم میں ہے چاہے کسی بھی فلم میں ہے فلم میں آنا چاہے فلم میں آنا چاہے یہ کہ ٹھیٹر میں کیسی وہ 5.1 پہ کیسا ساؤنڈ کر رہا ہے میرا گانا اب گرداسپور سے واپس مطلب گرداسپور سے ممبئی شفٹ ہو گئے یا ابھی بھی گرداسپور سے میں نہیں شفٹ ہو گیا ہوں ابھی میں یہاں پہ ضروری تھا آئی ٹھنک ضروری تھا کیونکہ جب آپ کے پاس فورتھ کمنگ دس فلموں کے گانوں میں آپ کا ہر فلم میں ایک گانا ہے تو آپ کو یہاں پہ رہنا بھی پڑے گا اور وہ سچویشن بھی سمجھنے پڑے گی اب تو وہ ریکریئٹ جو پرانے گانے میں رہیٹ ہوئے خالی وہ نہیں ہے اب مجھے سچویشن میں مجھے مووی پہلے دکھائی جا رہی ہے اس کا بھی مزا لگ ہے وہ مجھے آدھا پونے گنٹے کا سلوٹ دکھاتے ہیں جس میں میرا گانا آنا ہے پھر میں اس حساب سے لکھ رہا ہوں اور وہ بھی ایک الگ مزا ہے وہ ایک الگ مزا ہے کیونکہ اس میں کہہ رہا فری دنیا سے ہٹ کر ایک دنیا میں جا رہا ہوں میں وہی پوچھنے والا تھا پہلے کوئی دائرے نہیں تھے پہلے دائرہ نہیں تھا پہلے پوری دنیا میں کچھ بھی آپ لکھ سکتے تھے اب ایک سٹویشن کے حساب سے یہ کیریکٹرز ہیں یہ ایکٹرز ہیں اس پرکار کا میوزک ہونا چاہیے یہ خوشی کا سانگ دکھ کا سانگ اچھا اب مجھے یہ پڑا چل رہا ہے کہ جو ہیروز ہیں یہاں پہ ان کے لئے ورڈز کتنے معنی رکھتے ہیں اب اگر میں ینگ بات کر رہا ہوں تو وہ پرٹیکلو ہیرو کے لئے نہیں جا رہی وہ کہہ رہے ہی میری آرڈینس ہی نہیں آبھی تو میرے کو اس چیز کا بھی مزا بھی آرہا ہے اس چیز میں تھوڑا سا وہ بھی زیادہ سوچنا پڑ رہا ہے اس چیز میں میرے خیال سے یہ سوچنا اٹوماتک ہو جائے گا اگر آپ ہر فلم دیکھنے لگیں گے تو بکوز وہ پھر آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی میں اب جن ہیرو کا مجھے گانا آرہا ہے بننے کے لئے میں ان کے پچھلے دس گانے دیکھتا ہوں بیک تو بیک یہ آیا تھا ان کا کیسے چینج ہویا ہے ابھی جیسے ورون دون ان کو میرا ہائی ریڈیڈ گبرو اور سوٹ سوٹ بہت اچھا لگتا تھا پھر اب انہوں نے ہائی ریڈیڈ گبرو میں انہوں نے نواب زادے فلم آ رہی ہے ریمو ڈی سوزا ان کے ساتھ اس میں وہ اور شردک پور دونوں آ کے انہوں نے وہ گانا ایزا اس میں وہ کر رہا ہے سپیشل پیرنس کر رہی ہے تو وہ ایک ہو گیا ہے کہ ان کو لگا کہ وہ اس گانے میں فیٹ ہو رہے ہیں اب میں آیا ہے اگر ورون دون ان کے لئے گانا کل کو بناوں گا تو میں اپنے جیسے گانا بنا دوں گا صحیح بات اگر عرفان سر کے لئے گانا بنانا ہے ابھی میں نے بنایا گانا بھی آئے گا ان کی اگلی مووی جو آنے والی ہے کونسی کی فلم آ رہی ہے بلیک میل اچھا اس میں ایک گانا آپ کا ہاں تو بٹ وہ ایک ٹاسک ہے اور مزہ بھی ہے اس میں کیونکہ آپ آپ ایزا ہیرو کے کریکٹر ایکٹ کر رہے ہو لکھتے ہوئے کیونکہ ایک تہو گیا رائٹر آ رہا ہے پھر کمپوزر آ رہا ہے پھر ارینجر آ رہا ہے پھر سنگر آ رہا ہے اور میں سب کچھ خود ہوں تو میرے کو سارے کریکٹر خود اس میں جا کے اب ریسن مجھے میرے پاس ایک بولیوڈ کا گانا ہے ٹی سریس کی فلم تھی ہیرو ان تھی ویری فیموس ہیرو ان اچھے لگتے ہیں مجھے وہ بڑ وہ گانا لڑکی کی طرف سے بنانا تھا آئیٹم نمبر کچھ لڑکی کی طرف سے میں نے کہا میں کیسے وہ بنوں زیادہ لینے لڑکی کیوں ایک آدھی لین آپ کی ہو میں نے کہا وہ تو میرے سے بنے گا نہیں تو وہ تھوڑا سا کئی بار رہتا ہے کہ آپ کو وہ زون میں بھی جانا ضروری آپ کو اس زون کو سمجھنا اور آپ کو یہ لگنا کہ ہاں یہ میں ہوں اور میں کر سکتا ہوں گانے تو پھر سو بن سکتے گانے تو کپ سے لے کے شوز سے لے کے کیمرا سے لے کے گانے تو کچھ بھی بن سکتا ہے تو پھر اور میرے لیے میرے ٹیلنٹ کو یا میرے لیے میری جو رائٹنگ ہے اس کے ساتھ نائنسافی ہوگی کہ میں اب آیا ہوں نا تو کچھ بھی کر رہا ہوں تو میرے کو وہ نہیں کرنا ہے وہ نہیں کرنا ہے میرے کو ایک وہی چیز کرنی ہے جو میں دل سے لکھی ہوئی ہے اور جس میں مجھے پوٹینشل لگ رہا ہے جس میں اب مووی میں آٹھ گانے آتے نا چلتے دو تین ہی ہیں ہر فلم کا یہ حال ہے تو اس میں کیوں نہ ہوگی وہ دو تین میں اگر میرا ایک گانا چل رہا ہوں ہر بار تو آپ اس بات سے خوش ہے کہ آپ کو ہر فلم میں ایک ہی گانا مل رہا ہے جو بھی فلم میں مل رہا ہے ایک گانا مل رہا ہے پوری آلبم آپ کی نہیں ہے بلکل نہیں مجھے یہ بھی میں نے بھی سر سے بولا پوچھیں سر سے میں نے کہا پوری فلم دو نا ایک بار کیونکہ اس میں میں آٹھ بندے کھڑے کر سکتا ہوں ابھی تو ایک روم بنا رہا ہوں اس میں میں پورا گھر بنا سکتا ہوں فور فائی بیٹروم بیٹروم آل کا ابھی میں ایک گھر بنا رہا ہوں ایک روم بنا رہا ہوں اور وہ ہیپی روم ہے اب ایک روم سیڈ والا بھی ہے ایک روم پارٹی والا بھی ہے ایک روم بیٹروم ہے اس میں سب بیٹھ کے کوئی انجوئی بھی کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہے اس میں آپ کا کام بڑھ رہا ہے اور میں اس میں کیا ہے جیسے اب میوزی کمپوزرز جو بہت نامی میجی کمپوزر ہیں ان کی ٹیمز ہیں بیس بیس پچیس پچیس بندوں کی جو فلم آتی ہے تو سارے لگ جاتے ہیں کام کے اوپر پھر سنگرز کو بلانا ان سے گوانا کس کی میچ کر دیا ٹون کس کا ہے نا تو میں از ای میزی کمپوزر این ای 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 لیریسسٹ اپنے گانے کو ای تنک ایک میکسیم دو تین گانوں کو نبا سکتا ہوں بڑا میرے کو اس چیز کا مزا ہے ایک ہمارا ہے کہ میں کسی دن کروں گا جس میں لائے موسیشنز بیٹھے ہیں بہت سارے ابھی گٹاریز ریکارڈ کرنے آرہا ہے اور میں سارے دن بیزی ہوں پھر وائلن والے آرہے ہیں ریکارڈ کرنے پھر ڈرم سیٹ آرہا ہے وہ آرہے ہیں پھلے کرنے اور اس میں کہنا ان کے انپوٹس ارینجرز کے انپوٹس میرے انپوٹس کیا پتہ کچھ ایسی چیز بن جائے جو لیجنڈری ہو جو میں نے کبھی سوچی بھی نہ ہو کہ میں یہ بنا بھی سکتا ہوں کئی بار بندہ گانا سنتا ہے تو میں کہیں بھر سوچتا ہوں یہ میری زون نہیں ہے یہ میں بنا نہیں سکتا کیونکہ یہ اس میں اتنی زیادہ کلاک آرہی ہے اتنے زیادہ ٹیکنیکز ہیں اتنے زیادہ سمجھ ہے گانے میں کہ میں کیسے بناوں گا یہ کہ بھر سوچتا ہوں کیونکہ میرے گانے سمپل ہیں تینوں سوڑ سوڑ کرتا یہ بن جارہ نہیں اور سمپلسٹی میں ہی تو بیوٹی ہے ہاں سمپلسٹی میں بیوٹی ہے جو اگر انڈین آپ کلاسیکل کی یا راگاز کی یہ بات کرو تو پھر اس میں تو وہی بندہ بنا سکتا ہے جس کو نولیج ہے اب میرے کو اتنی نولیج نہیں ہے میں بتا ہوں آپ کو تو فارمل ایڈوکیشن ہوا ہے آپ کا میوزک میں نہیں کوئی ایڈوکیشن نہیں ہے شوقیاں سے کیا شروع سے ٹی وی پہ آنا تھا تو وہ ٹی وی پہ آنے کے چکر میں میں نے اتنا میوزک سنا اور آنا بھی سنگر بن کے تھا اور گاتا گاتا سنتا گیا پھر بھگوان نے خود ہی مجھے رائٹنگ کا دے دیا اور جو میری ابھی لیرکس ہیں جو میں لکھتا ہوں چیزیں یہ میں نے بہت جو بیوٹیفول اور کلین رائٹنگ والے بندوں کو سنا ہے اپنی لائف میں گلت چیز سنی نہیں ہے تو گلت چیز بنتی نہیں ہے ابھی بھی میں گلت چیز نہیں سنتا ابھی بھی ہیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے مارکٹ ہے انٹرینمنٹ ہے کچھ بھی چل سکتا ہے ہاں پہ بات میرے کو رہتا کہ جو میرا گانا ہونا وہ اس میں ایک خاصیت ہو کہ اس میں ایک تو اپنا پن رہے اور ایک ایسے لیرکس ہوں جو سب کہیں نہ کہیں ریلیٹ کر رہے ہیں میرے ریلیٹ کر رہے ہیں اگر آپ صبح اٹھ رہے ہو یا ورڈ زیسے ہوں جو روز گھر پہ یوز ہو رہے ہیں روز مراکی روز والے ورڈز اب سوٹ تو سوٹ کر رہا ہے رانی بھی آپ بولی دیتے ہو وائف کو گرر فرینڈ کو ایسے مرضی کر کے دن میں تو ابھی یار موڑ تو تھا مارا گانا وہ بھی فرینڈشپ پہ تھا پھر ابھی نچ لینا آیا گانا وہ بھی اب کبھی بھی نچ لینا ہوگا تو وہ آئے گا تو میرا کچھ ایسا تھوڑا سا رہتا ہے سین کبھی ہم کہتے نا کوئی بہت اچھی لیرکس ہو یا بہت اچھی دھن ہو یا بہت اچھی سنگنگ گائے کی بہت اچھی ہو تو ہم کہتے یار بہت مزا آ گیا بال کھڑے ہو گئے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کے بال کیسے کھڑے ہو گئے میرے بال کھڑے ہونے کا ریزن ہے ابھی دوزا پندرہ سے کھڑے ہیں جب میرا پٹولا گانا آیا تھا میرے اگر آپ بال دیکھتے دوزا بالا تیرا میں تو آپ کہتے ہی نوڈلز ہیں کیونکہ وہ ہوتی نا جب آپ آرٹس نہیں بنے ہوتے یا جب آپ کیمرے کیا کہ نہیں آئے ہوتے تو ایک وہ سٹرگلنگ آرٹس کی شکل ہوتی ہے تو وہ الگ شکل ہے پھر گروومنگ ہوئی پھر گروومنگ ہوئی میں تب لندن میں تھا تو میں نے وہاں پہ تب یہ سٹائل وہاں پہ بہت ان تھا تو میں نے کہا رہا یہ سٹائل اٹھایا پہلے دو گانوں میں تو نہیں آیا اچھا سا پہلے دو گانوں کہ وہاں تب پیسے نہیں تھے سٹائل سائے کروں میں تو ہیر کٹ کروا کے آیا میں نے کہا اس کے بعد خودی بناتے رہتے ہیں بن جائے گا تو کرتے کرتے پھر دوزہ پندر میں میں امریکہ میں تھا جب میرا پٹولا گانا شوٹ ہوا تو تب یہ نکل گیا سٹائل پیسے بھی آ گئے تھے تب تک نہیں پیسے نہیں آئے تھے تب تک وہ میں نے ویڈیو آئی تنک بہت بہت سستی ویڈیو شوٹ کری تھی وہ دل سے شوٹ ہوئی ویڈیو تھی جس میں کوئی پیسے کا وہ تھا ہی نہیں نہ ہمیں آڈیو کے پیسے ملتے تھے تب بہت تب یہ سٹائل آیا اور جب یہ ویڈیو آئی تو جتنے ہمارے پنجاب کے ینگسٹرز تھے جو میری ایج کے تھے بائیس تھے ہی سال کے سب نے یہ سٹائل کروا لیا اور ویڈیو دکھا دکھا کے جاتے تھے یہ سٹائل اس کے پاس کی ایسا کرنا ہی میرے ڈائڈ کا مجھے ریسنلی فون آتا ہے ایک سال ہو گیا بھی کھا رہے اب تو چینج کرتے ہیں اب سب یہی ہو گیا ہے اب مجھے لگتا ہے تو ان کو کوپی کرتا ہے لیکن آکی یہ ٹریڈ مارک سٹائل بن گئی یہ سٹائل بن گیا اور مجھے مزہ آتا ہے اب بہت بہت بار اب ہو چکا ہے کہ چینج کر لو چینج کر لو اب میرے کونفیڈنس نہیں آتا اور کسی وہ کرتا ہوں کیونکہ یہ سوٹ بہت کرتا ہے ہاں میں تیلو سوٹ سوٹ کرتا یہ سٹائل سوٹ کرتا ہے اور بیسے مجھے بنانا آگیا ہے اب کھرچہ نہیں ہے آپ کھرچہ نہیں ہے صبح اٹھو دو منٹ کا کام ہے تو وہ ہے وہی ہے جب آپ سٹرگل کر رہے ہو تو آپ چیزیں سیکھتے ہو اور دل سے ایسے دل سے سیکھتے ہو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اگر میں کروں گا تو کیا پتا میں سکسیسفل بن جاؤں اور اس کو آپ ٹرائی کرتے ہو پھر ٹرائی کرتے ہو پھر ٹرائی کرتے ہو تو میرا وہ تھوڑا سا رہمان سار کے گانوں کا جو طریقہ ہے کمپوزشن کا طریقہ وہ بہت تیڑا ہے وہ ایسا طریقہ ہے اور انسٹرومنٹس جیل دپ رہے ہو ایسے لگتا ہے وہ گانا نہیں ہے وہ آدمی کھڑا آپ کے سامنے وہ جب وہ پلے ہوتا ہے آپ کو محسوس ہوتا کہ کچھ چل رہا ہے تو میرا اب وہ سیکھنے کے بات ہے تو میرا ایسا کہ میں ایک گانا بناوں گا کہ جس میں مجھے بھی اتنے مزیشن چاہیے روم میں ہاں اور میں ان کو گائیڈ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ بجاتے ہیں ایسے کرتے ہیں تو میرا ابھی ایسا گانا بنانے کا میرا بھی من ہے میں نے کرایا ہے ڈسکس ٹی سیریز کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں کہ میری زون سے ہٹ کر کچھ الگ ہو تاکہ جو مزیشنز مجھے نہیں بھی سنتے جو مزیشنز مجھے نہیں سنتے یا جن کو تو ایسے بنی بنا ہی چیز ہے کئی بار ہوتا ہے میں خود لگتا ہے میرے گانوں میں کہ یہ تو بہت ایسی بات ہے یہ تو اب ترینو سورت سورت کیا بات ہے تو مجھے لگتا ہے کچھ ایسا بنانا وہ بھی سوچے کہا رہے یہ بھی نہیں ویسے کہ ان کو تھوڑا سا جو آرٹسٹ والی فیل ہے وہ آئے اس کانے کو سن کے اور تھوڑا سا لگے کہ ہاں میں کانٹریبیوٹ کر رہا ہوں کسی نے کسی طریقے اپنی انڈیسٹری کو اپنی انڈیپینڈنٹ سین کو کانٹریبیوٹ کر رہا ہوں گرو جی آپ نے کانٹریبیوٹ بہت کیا ہے آپ نے بہت انٹرٹین کیا ہے بڈ یس آپ کی خواہش پوری ہو اور بہت جلد پوری ہو بہت سے ایسے گانے ملے آپ کو جہاں پر لوگ پوچھے یار یہ گرو رندھاوا وہی ہے اسی دعا کے ساتھ ہم آپ کو جانے دیں گے لیکن جانے سے پہلے تین گانوں کی فرمائش ہے تمہاری سولو آپ کا پہلا گانا اور پٹولا ہندی میڈیم پٹولا اور اس رانی بن میری رانی رانی شا جہان میں تیرا تی نو مم تاج بنا دوں گا ہائی نی ہائی نکھرا تی رانی ہائی رے ٹیڑ گبھرون مارے نی مونڈے پاغل ہو گئے نے تیرے گین گین لکھ دے ہوں لارے او تیری ٹی 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 تکڑنی کمال کر گئی اکھانا اکھانا تن سوال کر گئی ڈے لی دے کنے مردے نے تیکنے پیلا تمہارے ہائی نی آئے نکھرا تی رانی ہائی رے ٹیڑ گبھرون مارے تینکیو سو مچ